اُن کی قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے ساتھ قرآن کریم کی ان آئے مبارکہ کی روشنی میں جاری ہو ساری ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم انبیاء کا ذکر کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اپنے قلوب کو منور کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کے فیض کی صورت میں ہمیں خود محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے زندگیوں میں تبدیل ہی آ رہی ہے یہ قرآن کریم کا فیض ہے یہ قرآن کریم کا موجزہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن بے مثال عطا کیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جتنی زندگی ہماری نظروں میں اس سورہ مبارکہ کی صورت میں نظر آتی ہے وہ انسانی فطرت سے اور انسانی سائیکالوجی سے بھرپور ہیں گزشتہ پروگرام میں جس ترتیب پر ہم نے انسانی سائیکالوجی اور انسان جو خواب دیکھتا ہے جو خواب والی زندگی ہے اس کو موضوع بحث کیا اس میں بہت سارے ایسے باپ کھلے جن پر روشنی قرآن کریم چودہ سو سال پہلے ڈالتا ہوا نظر آتا ہے اور آج کی سائنس اسے باقاعدہ ایجاد کر کے پیش کر رہی جیسے کہ خواب کی اہمیت کو آج سے سو سال قبل تو کوئی سمجھنے کو تیار نہیں تھا بلکہ بہت سارے تو ایسے تھے کہ خواب کو حقیقت ہی نہیں مانتے تھے لیکن قرآن کریم نے خواب کو ہدایت کا ذریعہ بھی بیان فرمایا قرآن کریم نے ایک فطری طور پر انسانی فطرت کے ساتھ جوڑ کر کے انسانی سائیکالوجی کو باقاعدہ منظم انداز میں جو پیش کیا ہے وہ ایک فیزیکل ایسپیکٹ بھی ہمیں نظر آتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں عرض کروں کہ خواب کوئی عام چیز نہیں ہے 1956 میں جب خواب پر باقاعدہ ایک ریسرٹس کا آغاز ہوا تو ایک شخص کو خواب دکھائے گئے یا اس کے خواب کی عادت تھی بے تہاشا وہ خواب دیکھتا تھا تو اسی طریقے سے یہ جو فیفت سٹیج ہے جس کے اندر انسان خواب کی ایک انتہائی ترین سطح پر پہنچ جاتا ہے اور انتہائی ترین سطح پر پہنچنے کے بعد جب دیکھا گیا کہ اس کے اوپر کیا اثرات ہیں اس کی آئی موومنٹ کیسی ہے اس کے ذہن پر کیا اثرات ہیں باقاعدہ وہ ایک میگنیٹک ویوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چیک کرنے کے لیے ایک آلہ لگایا گیا تو دیکھا کہ اس کی ویوز میں موشن موجود تھا یعنی یہ ٹرف اینڈ ٹرسٹ موجود تھا وہ جو موشن تھا وہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ انسان کے اندر سے مخصوص قسم کی شوائے نکل رہی ہیں جو کہ ثابت کر رہی ہیں کہ انسان کا ذہن کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہا ہے اور اس کے انرجی اس کے اندر سے نکل کر کے کہیں نہ کہیں یوٹلائز ہو رہی ہے اب یقین کیجئے قرآن کریم تو اس کے حوالے سے سو سال قبل اللہ کا کرم ہے کہ بیان فرما چکا میں اس حوالے سے اپنے معزز مہمانان گرامی کے ساتھ ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید ادنان خرشید صاحب آپ ایڈوکیشنسٹ ہیں آپ ماشاءاللہ موٹیویشنل سپیکر ہیں اور بارہا آپ کے ساتھ میں پروگراموں میں آپ دیکھتے رہتے ہیں آپ کا نام نامی کسی تعرف کا محتاج نہیں خبلا سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام رکھو صاحب آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ملکی ایسی مایاناز شخصیت ایسی روحانی اور علمی شخصیت کہ ماشاءاللہ کوئی بھی چینل ہو کوئی بھی پروگرام ہو اللہ تعالی نے آپ کے زبان کو وہ رونق اور روحانی رونق بخشی ہے کہ آپ رنگ لگاتے ہیں آپ روحانی رنگ لگاتے ہیں جہاں میں مخاطب ہوں علامہ شاہد مدنی صاحب سے خبلا سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی آمد کا بے پناہ شکریہ آپ کے ساتھ ساتھ موجود ہیں قاری اسدللہ صاحب کیوں نہ ہوں یہ جو تعلق ہمارا قرآن سے بندہ ہے یہ خوبصورت آوازوں سے بندہ ہے اور یہ خوبصورت آواز آج ہمارے ساتھ موجود ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قاری صاحب میں چاہوں گا کہ آپ سے آغاز ہو اور پھر باقیدہ سوالات کا آغاز کریں اعوذ باللہ این الشیخان ورحمت بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ 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 ماشاء اللہ 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 ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں کیا جدہ جدہ رب اچھے یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے تم اس کے سوا نہیں پوچھتے مگر نرے نام فرضی نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری حکم نہیں مگر اللہ کا اس نے فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو یہ سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور سامائن آپ نے ترجمہ ملاحظہ فرمایا اسی سلسلے کا ایک پیکج ہے اسے ملاحظہ کیجے گا پھر حاضر ہوتے ہیں پیکج کے بعد انشاءاللہ اور سوالات کا باقاعدہ آغاز کریں گے یہ پیکج دیکھئے گا حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑھ پوتے تھے اور ان کی چار ازواج تھی حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین ایک بیوی سے جبکہ دوسری اولاد دوسری ازواج سے گئی قرآن مجید میں آپ کا ذکر سورہ انعام سورہ غافر میں موجود ہے جبکہ آپ کے نام پر پوری ایک سورہ مبارکہ بھی موجود ہے جس میں آپ کے قصے کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے اور قرآن مجید نے اس قصے کو احسن القصص قرار دیا ہے بائبل کے علماء کی تحقیق اگر درست مانی جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش انیس سو چھے قبل مسیح کے لگ بھگ ہوئی اور اٹھارہ سو نوے قبل مسیح کے زمانے میں وہ واقعہ پیش آیا جسے قرآن مجید نے احسن القصص قرار دیا ہے تقریباً سترہ سال کی عمر میں آپ کو کوئے میں ڈالا گیا اور وہ علاقہ بائبل اور تعلومت کی روایات کے مطابق سکم کے شمال میں دو تن کے قریب واقع تھا اور وہ قافلہ جس نے انہیں کوئے سے نکالا وہ جلعاگ سے مصر کی طرف جا رہا تھا مصر پر اس زمانے میں پندرمے خاندان کی حکومت تھی جو مصری تاریخ میں چرواہ بادشاہوں کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں یہ لوگ عربی نسل تھے اور فلسطین و شام سے مصر جا کر دو ہزار قبل مسیح کے لگ بھگ سلطنت مصر پر قابض ہوئے تھے عرب مورخین اور مفسرین قرآن نے ان کے لیے عمالت کا لفظ استعمال کیا ہے جو مصریات کی موجودہ تحقیقات سے مکمل مطابقت رکھتا ہے مصر میں یہ لوگ اجنبی حملہ آور کی حیثیت رکھتے تھے اور ملک کی خانہ جنگی کے باعث انہیں وہاں اپنی بادشاہت قائم کرنے کا موقع ملا بنی اسرائیل وہاں ہاتھوں ہاتھ لیے گئے ملک کے بہترین زرخیز علاقے میں آباد کیے گئے اور ان کو وہاں بڑا اثر رسوح حاصل ہوا کیونکہ وہ بھی ان غیر ملکی حکمرانوں کی طرح غیر مقامی تھے پندرنی صدی قبل مسیح کے آواخر تک یہ لوگ مصر پر قابض رہے اور ان کے زمانے میں ملک کا سارا عملا اقتدار بنی اسرائیل کے ہاتھ میں رہا اسی دور کی طرف سورہ مائدہ کی آیت بیس میں اشارہ کیا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سترہ یا اٹھارہ سال کی عمر میں وہاں پہنچیں دو تین سال عزیز مصر کے گھر میں رہے آٹھ نو سال جیل میں گزارے تیس سال کی عمر میں ملک کے فرماروا ہوئے اور اسی سال تک بلا شراکت غیر مصر پر حکومت کرتے رہے اپنی حکومت کے نوے یا دسوے سال انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ فلسطین سے مصر بلوالیا اور اس علاقے میں آباد کیا جو دمیات اور قاہرہ کے درمیان ہے بائبل میں اس علاقے کو جوشن یا گوشن بتایا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ لوگ اسی علاقے میں آباد رہے بائبل کا بیان ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک سو دس سال کی عمر میں وفات پائی اور انتقال کے وقت بنی اسرائیل کو وسیعت کی کہ جب تم اس ملک سے نکلو تو میرا تابوت اپنے ساتھ لے کر جانا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی جو تفصیلات بائبل اور تعلیمود میں بیان کی گئی ہیں ان سے قرآن کا بیان بہت مختلف ہے لیکن قصے کے اہم اجزاء میں تینوں خطابیں متفق ہیں آپ نے پیکج ملاحظہ کیا اور جو قرآن کریم کی ہم نے آئے مبارکہ سنی ان کے سوالات کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک مختصر سا وقت فعائل ہے انہی محبتوں کے سفر میں ہمارے ساتھ رہیے گا جزاکتہ اب بات آگئی حضرت یوسف علیہ السلام کی ان قیدیوں کے ساتھ تعلق کی لوگ صاحب اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ نبی جنہ علیہ السلام کے جیسے کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کس انداز سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم اور حلم سے ان کی تربیت فرمائی اور انہیں دعوت پیش کی جیسے قرآن کریم نے فرمائی رہا ہے ایک انسانی کا متعلق کریں تو بد پرستی ایک ایسا مذہب رہا جس نے بنی نو انسانیت کو سبسادہ گمراہ کیا اور اسی بد پرستی کے خلاف راہ حق اور سچا نظریہ بتانے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمائی تو یہ جن تو شروع سے چلتی آ رہی ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ انبیاء کرام دنیا کے بہترین مبلغ ہیں بے شک بے شک سب سے بہترین پریچمنٹ میتھوڈالوجیز تبلیغ کا بہترین انداز ہمیں انبیاء کرام نہیں سکھایا ٹھیک اگر اس آئی مبارکہ کا جس کا ابھی تلاوت ہوئی آپ نے ذکر فرمایا اس میں بڑے اسرار پوشید آئے ہیں ٹھیک تبلیغ کا ایک بہت ہی اہم جز موجود ہے اشارت فرما وہ یہ ہے کہ تبلیغ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ پہلے لوہا گرم کریں آہا کیا بات ہے جب لوہا گرم ہوتا ہے تو آپ کے مطلب کے مطابق مولڈ ہوگا وہ آپ کے فیور میں آئے گا ٹھیک ہے حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت قید میں ہے ٹھیک اور وہاں اکیلے وہ قید نہیں ہیں اور بھی دیگر قیدی موجود ہیں ٹھیک ٹھیک قیدیوں کا جو طبقہ ہوتا ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا وہ چونکہ باہر کی دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک لہٰذا وہاں یکسو ہی ہوتی ہے وہ دنیا جہاں کی جو لہو لعب ہیں وہ وہاں معیصر نہیں ہے ٹھیک انسان پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے ٹھیک جب وہ قیدی حضرت یوسف علیہ السلام سے انٹریکشن میں آتے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام پہلے جو ان کی مطلب کی بات ہوتی تھی وہ سنتے تھے ٹھیک اس کو اتنا ہی ایڈریس کرتے تھے اور اس کو ایڈریس کرنے کے بعد پھر وہ راہ حق کا پیغام ان تک پہنچا دیا کرتے تھے ٹھیک تو جو لوہا گرم تھا اس پہ چوٹ مار کے آپ دین حق کی طرف مائل کرتے تھے ٹھیک اصل دین تو وہ دین ہے جو ایک اللہ کے ایک اللہ کو معبود بتاتا ہے اچھا یہاں ایک خاص نکتے کے جانب بے اشارہ ہے میں مفتی صاحب کے جانب بے اسی حوالے سے ترتیب پر بڑھوں گا مفتی صاحب دیکھیں اب ڈاکس صاحب نے خاص نکتے کو اٹھایا ہے یہاں پر میں چاہتا ہی ہوں کہ اس نکتے پر آپ بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے لوگوں کے اب عقائد ہیں ان عقائد اور اخلاقی بیماریاں بھی وہاں نظر آ رہی ہیں یہ فرم قرآن کریم میں خاص بات کر رہا ہے مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ إِلَّا عَسْمَانْ سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ یہاں اَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ بڑا عجیب ایک عقیدہ بن گیا ہے لوگوں کا اس پر اوشن بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ روح صاحب ہمارے ہاں افتا میں ایک اصول پڑھایا جاتا ہے مَنْ لَمْ يَعْرِفْ أَحْوَالَ زَمَانِهِمْ فَهُوَ جَاهِلٌ کہ جو اپنے زمانے کے حالات کو نہیں جانتا وہ جاہل ہے جیسا کہ روح صاحب نے ذکر کیا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کائنات کے بہترین مبلغ ہیں تو وہ لوگوں کے احوال لوگوں کے اندازے فکر اور لوگوں کے معاملات کو اس طرح جانتے تھے کہ نفسیات کے مطابق ان کی ذہنی سطح پر اتر کر انہیں بات سمجھایا کرتے تھے جیسا کہ اس آیاء مبارکہ میں دیکھیں کہ سب سے پہلے نفسیاتی طور پر آپ نے فرمایا کہ اَعْرْبَابُمْ مُتَفَرِّقُونَ مُتَفَرِّقُ خُدَا هُوْ اَمِلَّا هُلْوَاحِدُ الْقَحَارِ تین چیزیں یا ایک اللہ جو واحد بھی ہو قہار بھی ہو تم جنہیں پوجھ رہے ہو وہ مغلوب ہیں مقہور ہیں اور متعدد ہیں میں جن کی طرف بلا رہا ہوں وہ واحد ہے قاہر ہے غالب ہے تو تم یہ بتاؤ کہ بندگی کس کی کرنی چاہیے متفرقون کی کرنی چاہیے یا اس ایک خدا کی کرنی چاہیے پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کی نفسیات کو ملہوزے نگاہ رکھتے ہوئے انہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربوں کے یہ کہا جاتا ہے کہ تمام امور ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے مقصد پر تو جو صاحب مقصد ہو وہ کہیں ہو کسی حال میں ہو اسباب ہوں یا نہ ہوں اس کا فوکس مقصد پہ ہونا چاہیے کیا بات آپ کو قید میں ڈالا گیا وہاں کی تنہائی تھی وہاں کی خلوتیں تھی لیکن وہاں پر بھی آپ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں یعنی اس سے یہ نتیجہ اخص ہوا کہ لوگ جس طریقے سے کہتے ہیں کہ ابھی بھائی ہمارے وہ حالات نہیں ہیں ہم یہ پیغام اللہ کا جو کام کرنے کا کیا خیال ہے کہ یہ کام کرنے کا ہے بس جب ہمارے حالات بہتر ہوں گے تو پھر کریں میں اکثر ایک بات ارس کرتا ہوں جب ہم چند احباب بیٹھے ہوتے ہیں کہ جنہیں کام نہیں کرنا ہوتا وہ ہمیشہ اسباب کا رونا روتے ہیں ہمارے پاس تو اسباب ہی نہیں ہیں اور جنہیں کام کرنا ہوتا ہے یا جن سے اللہ نے کام لینا ہوتا ہے کیونکہ دین کا کام ڈکٹر صاحب وہ واحد کام ہے کہ دنیا کے تمام کاموں میں پہلے اسباب آتے ہیں پھر کام ہوتا ہے دین وہ کام ہے کہ آپ پہلے کام شروع کرتے ہیں پھر اسباب آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں کہ حضور ہمیں بھی استعمال کر لیجئے تو اس واقعے میں بھی ہمارے لیے یہی نصیحت ہے کہ جب بھی موقع ملے اپنے مقصد کو پیش نظر رکھیں اور سب سے اہم بات جو ایک مبلغ کے لیے ہے وہ ہے اس کے دل میں درد انسانیت کہ ان میں سے ایک مرنے والا ہے نان بھائی آپ نے اسے تعبیر بیان کر دی تو آپ اسے تبلیغ اسی لیے کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے تاکہ اس کی آخری رکھتی ہو جائے یہ درد تھا اور یہ اس کے پیچھے ایک مقصد پنہا تھا کہ جس کی بنا پر اور آپ اسے اللہ تعالی کی صفات کو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالی کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں اور اس کے احکامات کو بیان کر رہے ہیں تو اس لیے جہاں پر بھی ہوں جس بھی حال میں ہوں اپنی نگاہ جو ہے اور اپنے مطمئے نظر جو ہے وہ اپنے مقصد کو رکھنا چاہیے اچھے ڈاکٹر آپ اس میں میں ایک آپ سے زمنی طور پر پھر سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو اب اخلاقی برائیاں تھی خاص طور سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم میں کیا نظر آتی ہیں دیکھیں سب سے بنیادی جو برائی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے عقیدے کی اچھا چونکہ بنیاد ہی خراب ہے تو اس پر جو امارت قائم ہوگی وہ بھی خراب ہوگی جو اس پر دیواریں قائم ہوں گی ان کے اندر بھی سکم ہوگا تو اس زمانے کے اندر دور جاہلیت میں ہم جن برائیوں کا ذکر کرتے ہیں وہ زمانہ بھی جاہلیت کی انواع میں سے ایک ناؤ تھا ایک قسم تھا کہ اس کے اندر بد پرستی تو تھی ہی اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے اخلاق کا خیال نہ کرنا اور پھر چونکہ بادشاہت تھی تو مظالم بہت زیادہ تھے ذرا ازا کسی پر شک ہوا اسے اٹھایا اور قائد میں ڈال دیا پھر اسی طرح جو خواتین کے معاملات پہلے ذکر کیے گئے وہ بہت زیادہ عام تھے کہ بقائدہ جس طرح آج کے دور میں ہم بعض اوقات اس علمیے سے بڑے درتے ہیں گھبراتے ہیں کہ برائی بڑی عام ہو گئی ہے اور اس طرح کی بعض اچھے لوگ ہر جگہ میں ہوتے ہیں لیکن بعض خواتین خود دعوتِ ماسیت دیتی ہیں اس زمانے کے اندر یہ ٹرینڈ تھا کہ آپ دیکھیں زولیخہ دعوتِ ماسیت ظاہری اعتبار سے پھر اس کی سہلیاں روکنے کے بجائے اسے سپورٹ کر رہی ہیں تو اب آپ اس زمانے کو دیکھئے اور آج کے جدید دور کو دیکھئے تو وہ اخلاقی خرابیاں موجود تھیں لیکن ہمارا جو فریضہ ہے یا جو انبیاء کا فریضہ ہے وہ یہی ہے کہ ان خرابیوں کی موجودگی میں ہم اعلائے کلمت الحق کرتے رہیں کیونکہ ہمارا کام ہے کہنا راہ دکھانا رب کا کام ہے ہم اپنا کام کر کے سبک دوش ہو جائیں اس پہ ہمارا عجر کنفرم ہے کیا بات ہے ہم اپنا کام کر کے سبک دوش ہو جائیں یہی کام حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں کیا ڈاکسا اب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں بے قصور ہیں پھر بھی جیل میں رہنا پڑ رہا ہے اشارت فرمائے جی بالکل بے قصور ہیں جیل میں رہنا پڑ رہا ہے لیکن مشیطِ عزدی آپ کو قید میں ڈالنے کی پہلی بات وہی کہ وہاں سے آپ کی نبوت کی طاقت کا ازہار بہت خوب بے سروسامانی میں دنیا جہاں سے کٹ کے اللہ رب العزت کی وعدانیت کا پیغام اس طبقے میں پہنچائیں جو وہاں موجود تھا وہاں سے آپ کی نبوت کی طاقت کا اظہار ہوا نمبر ایک نمبر دو ایک اور بڑی اہم بات ہے روکس صاحب اس میں اشارت جو کے ایک اسرار ہے کہ اس قید تنہائی کے اندر میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ اللہ رب العزت کی جو رحمتیں ہیں جو انسان کے اوپر مبزول ہوتی ہیں وہ ویسی زیادہ ہوتی ہیں بے سرو سامانی میں انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان میکسیمم دنیا سے اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہاں سے اللہ کی طاقت شروع ہوتی ہے وہاں اللہ اپنی رحمتیں دکھاتا ہے کہ اے میرے بندے تو نے بے سرو سامانی میں مجھ پہ ادبار کیا اب دیکھ میری رحمت ہے کیسے تیرے شامل حال ہوتی ہے تو وہ قید کے اندر جو تبلیغ کا کام حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا وہ اصل مقصد تھا جو نبوت کے اظہار کا ایک ذریعہ بنا قید کے اندر یعنی limited اسباب میں اللہ رب العزت نے کام لیا حضرت یوسف علیہ السلام سے اور پھر وہی چیز اظہار کا ذریعہ بنی بہت خوب ایک مختصر سا وقفہ حائل ہے حاضر ہوتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں اس کے باوجود ایک اللہ رب العزت نے کام لینا ہے جیل میں اور اس تمام اسباب جتنے بھی اسباب تھے ان تمام کی نفی کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنا نظام قائم کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے جیل کے اندر میں چاہتا یہ ہوں کہ قرآن کریم سے رہنمائی لیں قائد صدی اللہ صاحب میں آپ کی جانب ہوں آپ تلاوت فرمائیں گے پھر ہم انشاءاللہ اسی میں سے سوال کشید کریں گے یوسف علیہ ب Ashley اسی میں سے سوال کھا بسم اللہ الرحمن بری خافت وقال الملک موسیقی سبع عجاب و سبع سنب لابت خضر و وقايا بسان موسیقی 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 ماشاءاللہ ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھی سات گائیں فربا کہ انہیں سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالی ہری اور دوسری سات سوکی اے درباریوں میرے خواب کا جواب دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو بولے پریشان خوابیں ہیں اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے لکس صاحب اب اللہ رب العزت نے باقاعدہ ایک ترتیب بیان فرمائی علماء صاحب کہ اب خواب کی حیثیت بھی پتا پڑ گئی ہے اور خواب کی پریشانی کا بھی ذکر ہمیں نظر آ رہا ہے میں یقینی طور سے اسی سوال کے دو حصے کروں گا جو میں نے کشید کیا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے خواب بادشاہ کا ہے جیسے کہ گزشتہ پروگرام میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ خواب کی حیثیت دیکھنے والے کی ترتیب پر مختلف ہو جائے گی تو اب بادشاہ مصر خواب دیکھ رہا ہے تو حضرت یوسف تک کیسے رسائی ہو رہی ہے اور پھر اس خواب پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہوئے چلی گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں اب وقت رہائی آیا ہے تو اللہ غائبانہ طور پر اسباب عطا فرما رہا ہے کہ اب آپ قید سے نکل کر حاکم مصر کیسے بنیں گے چنانچہ وہ خواب جو بادشاہ نے دیکھا اس میں سات گائے دیکھی گئیں جو فربا ہیں اور دوسری سات گائے دیکھی گئیں جو دبلی ہیں اور وہ دبلی سات گائیں فربا سات گائے کو کھا لیتی ہیں اور اسی طرح چودہ کھیتیاں دیکھی گئیں بالیں دیکھی گئیں جن میں سے سات ہری بری ہیں اور سات خوشک اور سوکھی ہیں اب اس نے اپنے جو رعایہ کے اندر اہلِ علم تھے ان سے پوچھا کہ میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ تو ان اہلِ علم نے کہا کہ یہ جو خواب ہے یہ ادغاس احلام بکھری ہوئی فکریں ہیں یعنی کہ ان کی رسائی ہی نہ تھی کہ وہ اس خواب کو سمجھ سکیں کہ پہلی سات گائے سے کیا مراد ہے دوسری سات گائے سے کیا مراد ہے پہلی سات بالیں اس سے کیا مراد ہے اور جو خوشک سات بالیں ہیں اس سے کیا مراد ہے اور یہ تو وہی تعبیر تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلانی تھی اور در حقیقت یہ خواب ایک خوشک سالی سے نجات کی رہ بتا رہا تھا لیکن اصل جو اس کا مقصد تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی تھی جب تمام درباریوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم لا نعلمو ہم نہیں جانتے اس کی تعبیر اور یہ ادغاس احلام بکھری ہوئی فکریں ہیں تو وہی جو ساقی تھا جسے آپ نے تعبیر بتائی تھی کہ تم دوبارہ اپنے عہدے پر بحال کیے جاؤ گے اور اسے کہا تھا کہ تم جا کے بادشاہ کو میرے بارے میں بتانا اور شیطان نے اسے بھلا دیا تھا اس کا ذکر بھی آیات میں کیا گیا تو اب اسے یاد آیا اس موقع پر تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت میں ایک شخص کو جانتا ہوں وہ قید میں ہے اور اس نے ہمیں خواب کی تعبیر بتائی تھی اور جو اس نے بتایا تھا بلکل ویسا ہی ہوا تو اگر آپ مجھے ان تک بھیجوا دیں تو میں ان سے خواب کی تعبیر پوچھ لیتا ہوں المختصر بادشاہ نے بھیجوا دیا یوسف علیہ السلام نے پوری تعبیر بیان کر دی اس نے آ کر بادشاہ کو جب وہ تعبیر بتائی تو اس میں اٹریکشن اتنی تھی کہ مطلب ایک ایک چیز واضح کہ فربا جو گائے ہیں اس سے مراد خوشحالی کے سال ہیں جو سوکھی ہوئی گائے ہیں اس سے مراد بدحالی کے سال ہیں جو فربا خوشحالی کے سالوں کو کھا جائیں گے اور پھر اس کا حل بھی بتایا کہ اس طرح کھیتی کی جائے کہ انہیں جمع کر لیا جائے پھر اس کو دوبارہ بویا جائے اور اس طرح پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ جب خوشحالی آئے گی تو وہ بہت متاثر ہوا کیونکہ یہ غیبی علم تھا اور ایک خاص تعبیر تھی تو پھر بادشاہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میری ان سے ملاقات کرائی جائے اور انہیں بلوایا جائے اور پھر یہاں سے رہا ہمارا ہے اس میں یہ بھی تو نکتہ ملتا ہے کہ جو بادشاہ اپنی رعایہ کے لیے خلوص نیت کے ساتھ سوچتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے رہنمائی فرماتا ہے یقینی طور سے اس میں یہ نکتہ شامل بلکہ مفسری نے یہاں پہ ایک بڑی اہم بات کی نبی کریم علیہ افضل السلاطی و تسلیم نے فرمایا کہ جو زخیرہ اندوزی کرے وہ ہم سے نہیں اور اس واقعے میں جو تعبیر بیان کی جا رہی ہے اس میں بادشاہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم زخیرہ اندوزی کرو تو سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر نوائیت دونوں کی کیا ہوگی اور تطبیق کا راستہ کیا ہوگا تو مفسری نے اس کا جواب یہی لکھا اس مقام پر انہی آیات کی زمین میں کہ عام حالات میں تو زخیرہ اندوزی منع ہے کیونکہ اس میں عوام و ناس کو نقصان پہنچانا مقصود ہوتا ہے لیکن جب بادشاہ یا ریاست وقت یہ دیکھے کہ ہم کوئی ایسا قانون بنا رہے ہیں یا کوئی ایسا اقدام کر رہے ہیں جس کا وقتی طور پر عوام پر بوجھ آ رہا ہے لیکن مستقبل کے اندر عوام کو آج کی سیاست میں بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اشارہ میں نے دے دیا کہ ایٹ فیوچر جو ہے اس کا بڑا فائدہ مل رہا ہے تو پھر ریاست کو چاہیے وہ اقدام کرے جو اقدام حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بڑے حاکم کو تعبیر فرمایا تھا تو اس کے اندر یہ پہلو بھی موجود ہے کہ رعایہ کے فائدے میں ان کے نفع میں ان کے بینیفٹس کے اندر جو بھی اقدامات ہوں وہ ریاست کے حکمران کو چاہیے کہ وہ انہیں بروئے کر رہے ہیں بہت خوب ماشاءاللہ کئی نکتوں پر علامہ صاحب نے روشنی فرمائے میں نے جیسے کہ ابتدان عرض کیا تھا کہ اس سوال کے دو حصے ہم کر رہے ہیں اس ترتیب پر اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان فرمائی اور بادشاہ پر اس کا اثر پڑا دیفنیٹلی وہ ایک دربار لگا ہوگا ایک دربار ہوگا جیسے قرآن کریم نے اس کو بتایا ہے تو اب وہ تو سب سے ہی مخاطب ہو کے کہا تھا اور کوئی ایک بھی جواب نے دے پایا اور کٹیگوریکلی جب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے جواب آیا اور وہ جواب جیسے کہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اٹریکٹیو جواب تھا تو کیا رد عمل ظاہر ہوگا جزاکاللہ جو صاحب میں قصے کو سمٹتے ہیں یعنی یہ جو اس وقت گفتگو ہے وہ اس آسنا قصص کی سمٹتے ہوئی گفتگو ہے یہاں قصہ سمٹ رہا ہے اب دیکھیں ایک بات بڑی اہم ہے بڑا خوبصورت نقطہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قید کو اللہ ہی سے مانگا تھا بہت خوب اللہ ہی سے مانگا اے اللہ تم مجھے اس گناہ سے بچانے کے لئے قید ماشاء اللہ اللہ نے وہ قید دی اچھا اس قید کے بیچ میں ایک فیض آتا ہے کہ وہ نان بھائی اور وہ ساقی اللہ اکبر کیا بات تو وہ تفصیل میں جانا مقصود نہیں ہے تو جب وہ ساقی چھوٹ کے جاتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کو اپنا سفارشی بناتے ہیں کیا بات ہے کہ جاؤ اور میری حوالے سے بادشاہ سے سفارش کرنا تاکہ میں چھوٹ جاؤں جب وہ خواب جس کے تعبیر بتانے پہ اس وقت درباریوں کے بڑے سے بڑے عالم نے ہاتھ اٹھا لیے یعنی دربار میں کوئی عام آدمی تو نہیں کھڑا ہوتا ہے بے شک بے شک خواس الخواس میں سے ہوتے ہیں جو بڑے علم رکھنے والے ہوتے ہیں بادشاہ نے وہ خواب بتایا انہیں کہا کہ ہم تو ماذور ہیں ہم تو نہیں بتا سکتے اب وہی ساقی جس سے پہلے کہا تھا کہ میری سفارش کرنا اس وقت بھول گیا شیطان نے پردہ ڈال دیا اب چونکہ وہ وقت آ گیا اور اب یوسف علیہ السلام نے مکمل اللہ پہ بروسہ رکھا کہ اللہ جب چاہے گا مجھا ازاد کر دے گا تو اب وہ ساقی ہی کہتا ہے کہ وہ یوسف ہیں جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس نے بتایا یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی وہ تعبیر باشق اقل میں آئی اور وہ بیسٹ فٹ ان بہترین طریقے سے اس کے دماغ میں اتر گئی تو اب اس نے کہا کہ ازاد کریں اب یہاں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب انسانوں کی دیوی ازادی پہ ادبار نہیں ہے واہ واہ کیا بات اب اللہ جب تک مجھے سرخرو نہیں کرے گا میں باہر آنے کو تیار نہیں ہوں سبحانہ اور سرخرو یہ کرنا ہے کہ وہی لوگ گواہی دیں گے جنہوں نے بے گناہ مجھے اس قید میں ڈالا تھے پھر وہ ذلخہ نے مانا ان تمام عورتوں نے مانا کہ ہاں یہ تو نیک تھے یہ تو صالت ہے یہ تو سب سے بہترین صیرت والے تھے اور یہ بے گناہ ہیں تو اللہ نے عزت کے ساتھ پر رہائی بکشی اور اس کا لب بل باب یہی ہے کہ ہر صورت اور ہر آن میں اس رب پہ اعتبار رکھیں جس رب نے مصیبت میں ڈالا ہے وہی رب مصیبت سے نکالتا ہے بہت اندہ نکتہ ڈک شاہب نے اٹھایا دوستو محبت کا راستہ یہی ہے کہ اسی کو پکارے جائیے وہ کافی ہے میرا رب تو کافی ہے اپنے بندے کے لیے تو بس یہی ایک نشانی ہے اس کے تعلق کی اور یہی پیغام حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں دے رہا ہے یہ قصہ ہمیں دے رہا ہے اپنے مذبان کا جو ایک تعرف میں دیتا ہوں اکثر اوقات میں یہ کہتا ہوں ساتھ میں کہ فقیر کو اجازت دیجئے یہ فقیر اس لیے کہتا ہوں کہ جب بھی کبھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہم سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں معزز مہمانہ نے گرامی کا میں بے حد مشکور ہوں آپ کی آمد کا ڈاکس صاحب علامہ صاحب قریص صاحب آپ کی آمد کا بے پناہ شکریہ ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اسی محبت کے سفر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں پروگرام قصص القرآن کے ساتھ ڈاکٹر جاوید اکرم کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ